اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اگر آپ چند امثلہ جن میں قبل عالم کا طرز استدلال واضح ہو سکے ان کو آپ کی کتب سے واضح کریں تو یہ طالب علموں کے لئے علماء کے لئے آپ کا یہ سوال جو ہے آپ کا یہ سوال وقت کی اہم ضرورت ہے عموما ہم حضرت قبل عالم سیدنا فیلمیرل شاہ قدس سیر العزیز کی اس علمی سرمائے سے استفادہ نہیں کارپاتے اس بنیاد پر کہ شاید یہ کوئی بہت مشکل ہیں یا کسی اور علوم کی جو ہے اندر لکھی گئی ہیں ایسی بات نہیں ہے حضرت قبل عالم نے علوم متداولہ کو بروے کار لاکر انہی کے قواعد کی روشنی میں قرآن و حدیث اور عقل و نقل اور بلاغت صرف و نحف انہی اصولوں کو بیان فرما کر جو ہے مرزا قادیانی کا بھی رد کیا ہے اور پھر اس انداز سے رد کیا ہے جیسے میں عرص کی کہ وہ صرف اس کا رد نہیں ہے بلکہ اگر ان چیزوں کو بندہ صحیح طریقے سے سمجھ لے اس کی روشنی میں قرآن حدیث اور دین اسلام کے بہت سارے دریچے جو ہے انسان پر واہ ہوتے ہیں ان اصولوں کی روشنی میں انسان سفر کرتا ہے بہت خوبصورت بات آپ نے فرمائی کہ علماء کو یہ عذر نہیں پیش کرنا چاہیے کہ ہم پڑھ نہیں سکتے بلکہ پڑھنا چاہیے پڑھنا چاہیے استفادہ کرنا چاہیے میں نے ایک دن کسی ساتھی سے کہا میں نے کہا کہ اس نے کہا جی حضرت کا علم کیا بات ہے بس ہم لوگ کیسے میں نے کہا کہ یہ اپنی آجزی جو ہے نا اس انداز سے آجزی کا اظہار کر کے بریو ذمہ نہیں ہونا چاہیے یہ کوئی آجزی نہیں ہے ہم علماء جو کہلاتے ہیں ہم ویسے تو تفسیریں بھی کرتے ہیں حدیثیں بھی پڑھتے ہیں دو دو گھنٹے چار چار گھنٹے تقریریں بھی کرتے ہیں سارا اور اصول فقہ بھی پڑھاتے ہیں اصول حدیث بھی پڑھاتے ہیں ساری کتابیں پڑھانے کے لیے ہم لیکن جب یہاں بات آئے تو ہم حضرت کو جو ہے نا ایک مافوکل فطرت شخصیت قرار دے کے اور پھر خود آجزی اختیار کر کے درمیان سے نکل جاتی ہیں ایسا نہیں ہے میں نے کہا کہ مرزا قادیانی تک جب یہ کتاب پہنچی تو اس کے پورے حلقے میں جو ہے تشویش کی لہر دوڑی تہل کا مچا کتابوں میں آیا ہے مرزا قادیانی سر پکڑ کر بیٹھ گیا بلکم میں نے کہا اسے سمجھ نہیں آئی تو بیٹھ گیا سمجھا ہے سمجھا ہے تو بیٹھا ہے نا جی کہ یہ تو کام خراب ہو گیا ہے میں نے کہا تھا میرے یہ دنیاد ہے اور اب اس دنیاد کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے سمجھا ہے تو پریشان ہوا ہے اگر سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ تو خوش ہو جاتا کہ یہ تو کسی کو بات سمجھ ہی نہیں آئے گی میں نے کہا اس دور کے جید علماء بلکہ بظاہر دوسرے مقاطب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ وہ آپ کو خط لکھ کر آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ کام کیا میں نے کہا سمجھے ہیں تو بلکہ کیا ہے تو میں نے کہا وہ بھی سمجھے ہیں وہ بھی سمجھے ہیں اور آج ہم کہیں کہ ہمیں نہیں سمجھ آتی تو یہ پھر نائنصافی ہے حضرت عبالعالم سیدنا پر محرلی شاکو جسیر العزیز آپ نے جتنے بھی علوم آلیہ ہیں یا آلیہ ہیں انہی کی روشنی میں انہی کے قواعد کی روشنی میں آپ نے احقاق حق کا فریضہ سران جان دیا اور ابتال باطل فرمائے جب ہم ان علوم اور ان قواعد کو دیکھتے ہیں اب مثلا سمجھ الہدایہ میں آپ نے جس آیت کو محکم ٹھہرایا حیات مسیح میں وَمَا قَتَلُوْهُ جَقِينًا بَلْ رَفَاهُ اللَّهُ اب آپ نے علم البلاغت اور علم الحروف کی روشنی میں کلمہ بل کے اوپر گفتگو کی آپ نے فرمایا کہ بل کا ما قبل کیا ہونا چاہیے اور بل کا ما آباد کیا ہونا اس کے اوپر گفتگو فرمائے اور پھر فرمایا کہ یہاں پر جو بل ہے اس میں یہ ضروری ہے کہ اس کا ما قبل اور ما آباد جو ہیں وہ اکٹھے نہ ہو سکے اکٹھے نہ ہو سکے آپ نے فرمایا اگرچہ جو ہے تنافل وصفین یہ ضروری نہیں ہے لیکن دونوں کا جمع نہ ہونا نہ ہو سکنا یہ ضروری ہے پھر آپ نے بلاغت کی روشنی میں فرمایا کہ یہ آیت جو ہے یہ من جملہ اقسام قصر الموصوف الاصفت ہے اب جب آپ قصر الموصوف الاصفت کو سمجھیں گے پھر آپ بل کے ما قبل اور بل کے ما آباد کو دیکھیں گے پھر اس فائدہ جلیلہ جو آپ نے نقل فرمایا ہے اس کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ اسی ایک آیت کریمہ جو محکم آیت ہے اسی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ثابت ہو رہی ہے اسی وجہ سے آپ نے اس آیت کے اوپر بیعث فرمائی آپ نے فرمایا ما قتلو ہو یقیناً بر رفع اللہ علیہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ انہا قتلنا ہم نے قتل کیا ہے یہودی کہتے تھے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے اللہ نے فرمایا نہیں انہوں نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے مرزا قادیانی کہتا تھا کہ رفع کا معنی زندہ آسمانوں پر اٹھانا نہیں ہے رفع جو ہے کنایا ہے عزاز و اکرام سے کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت اور مرتبے میں اضافہ فرما دیا ہے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ما قبل بل ہے مقتول ہونا اور ما بعد بل ہے مرفوع ہونا تو ایسی مقتولیت کی نفی ہے جس میں مرفوعیت درجہ نہ ہو کیونکہ دونوں کا زدین ہونا ضروری ہے دونوں اکٹھے نہ ہو سکیں کہ مقتول بھی ہو اور مرفوع درجہ بھی ہو یہ تو ممکن ہے کہ شہید بھی مقتول ہوتا ہے اور مرفوع درجات بھی ہوتا ہے وہ تو اکٹھے ہو سکتے ہیں یہاں ایسا ہے کہ بھئی مقتولیت ہے تو مرفوعیت نہیں ہے مرفوعیت ہے تو مقتولیت نہیں ہے آپ استضلال دیکھیں چھوٹی سی بات میں آپ نے اس کو باندھ کے رکھ دیا آپ نے فرمایا بل تقاضی کرتا ہے بل تقاضی کر رہا ہے کہ اگر مقتولیت ہے تو مرفوعیت نہیں ہے مرفوعیت ہے یعنی اٹھایا جانا اوپر کرنا رفع وہ ہے تو مقتولیت نہیں ہے اور آپ نے فرما یہ ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ مرفوض ہے مراد مرفوض درجہ نہ لیا جائے مرفوض جسمانی لیا جائے کیونکہ جو مقتول ہو جاتا ہے اسے زندہ آسمانوں پر نہیں اٹھایا گیا تو اللہ رب العزت جہاں یہ فرما رہا ہے کہ انہیں قتل نہیں کیا گیا یقینی طور پر بلکہ اللہ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اب کتنا حسین استدلال ہے اور اگر قوائد کی روشنی میں دیکھا جائے تو کتنا آسان ہے لیکن ہم بعض اوقات جو ہے اس تیز سے پھر آپ نے ایک اور خوبصورت انداز میں اسی کو بیان فرمایا اور وہ اتنا حسین استدلال ہے میں کہتا ہوں عام طالب علم بھی سنے تو وہ بھی آشاشکار اٹھے کے اسے بھی سمجھ آ جائے آپ نے فرمایا کہ ما قتلو ہو اور آگے ہے بال رافعہو آپ نے فرمایا یہاں بھی ہو ضمیر ہے اور وہاں بھی ہو ضمیر اور ضمیر جو ہے وہ اپنے مرجے سے متعین ہوتی ہے تو جس کی مقتولیت کی نفی ہے اسی کے رفعہ کا اس بات ہے یہ نہیں ہے کہ اس اہو سے مراد اور ہے اور اس اہو سے مراد اور ہے آپ نے فرمایا آپ استدلال دیکھیں یہ علم اللہ دنی ہے یہ وہ علم ہے جس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں اب استدلال ملاحظہ فرمائیں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ما قتلو ہو جس ہو کے اوپر قتل کی نفی کی گئی ہے کہ وہ مقتول نہیں ہے بال رافعہو میں اسی ہو ضمیر کا رفعہ کا اس بات ہے یعنی جو پہلی ہو ہے ضمیر جو منصوب متصل مفعول بن رہی ہے رفعہو میں بھی وہی منصوب متصل مفعول بن رہی ہے تو دونوں میں ایک ہی مراد ہوں گی تو اگر آپ روحانی رفعہ مانتے ہیں تو پھر قتل بھی روحانی ماننا پہ تو قتل روحانی نہیں ہو تو قتل ہوتا ہے جسمانی تو معنی یہ ہوگا کہ جیسے عیسیٰ کے جسم کو قتل نہیں کیا گیا اسی عیسیٰ کے جسم کو اٹھا لی کتنا حسین استدلال ہے ایک اور مقام میں ارز کر کے بات کو ختم کرتا ہوں آسان امروہی مرزا قادیانی کا تنخوادار ملازم ملوی تھا اس نے شمس بازغاہ میں ایک حدیث لکھی کہ وَيُسَلِّ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب سرکار نے فرمایا وہ آئیں گے اور وہ پھر یہاں وقت گزاریں گے پھر وہ شادی کریں گے شادی کے بعد وہ ان کا بچہ بھی پیدا ہوگا اور پھر وہ فوت ہوں گے تو اس حدیث علمی حدیث ہے تو اس کے آخر میں ہے وَيُسَلِّ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ کہ اس کے اوپر مسلمان جو ہیں وہ جنازہ پڑھیں اب وہ امروہی نے یہاں استضلال کیا اس نے کہا کہ يُسَلِّ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ یہ بلاغت کے اصول کے مطابق وجہ چاہتا ہے کہ یہ کیوں بیان کیا گیا حالانکہ یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ کوئی بھی مسلمان مرتا ہے اس کا جنازہ جو ہے وہ مسلمان پڑھتے ہیں تو یہ کیوں کہا گیا کہ جو انڈرسٹوڈ بات ہو اس کو اس انداز سے بیان نہیں کیا جاتا تو اس کے لیے کوئی وجہ خاص ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو الہدہ تخصیصاً بیان کیا جاتا اب دیکھیں وہ لوگ بھی ان ظاہری علوم سے آراستہ لوگ تھے جی بالکل ایسا نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو پھر مکینِ گمبتِ خضرہ کو کیا ضرورت تھی امر کرنے کی کہ آپ جو ہے اس تعویل کی کینچی سے یہ کات رہا ہے اور اس کا رد کریں تو رد کا دیانیت کوئی آسان کام نہیں تھا اب یہ استدلال اس کا دیکھیں وہ کہتا ہے کہ وجہ خاص ہونی چاہیے کہ یسلی علیہ المسلمون کا لفظ اضافہ کیوں ہوا حدیث میں حضور جو ہیں وہ لغو کلام جو ہے حضور نہیں فرما سکتے تو اس نے اب اس کا وجہ خاص کی عبیان کی کہتا ہے کہ وجہ خاص اس کی یہ ہے کہ اس کی نقیز ہے کہ لا یسلی علیہ الكافرون کہ مسلمان جنازہ پڑھیں گے تو اس کی نقیز بنتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کافر جنازہ نہیں پڑھیں گے آپ کیونکہ اس کا دعویٰ تھا نا کہ یہ عیسیٰ جو ہے یہ مرزا ہے تو کہنے لگے یعنی وہ بیان کرتا ہے کہ مرزا قادیانی کا جو جنازہ پڑھنے والے ہوں گے وہ اہل اسلام ہوں گے اور جو نہیں پڑھیں گے اس حدیث کی روح سے ثابت ہو گیا کہ وہ کافر ہوں گے یہ اس نے استضلال کی حضرت قبل عالم کا استضلال دیکھیں اس کا رد دیکھیں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے جو تم نے بیان کیا ہے وَيُسَلِّ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ آپ نے فرمایا آپ نے اب وہ قائدہ جو بیضاوی کے شروع میں ہم پڑھتے ہیں اور ہر کتاب میں تمام کو پتا ہے کہ حکم جب مشتق پر مرتب ہوتا ہے تو مادہ اشتقاق جو ہے وہ اس وقتی علت بنتا ہے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سلی علیہ المسلمون مسلمان جنازہ پڑھیں گے جنازہ پڑھنے کی علت ان کا اسلام ہوگا کیونکہ مادہ اشتقاق جو ہے وہ اسلام ہے اور اگر لا يُسَلِّ عَلَيْهِ الْقَافِرُونَ اس کی نقیز نکالیں گے تو جنازہ نا پڑھنے کی علت جو ہے وہ کفر ہوگا اب آپ فرماتے ہیں کہ جو احادیث حضرت عیسی علیہ السلام کی شان میں آئی ہیں ان کے نزول کے زمانے کو وضاحت کرتی ہیں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب عیسی علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئیں گے تو اس کے بعد غلبہ اسلام ہو جائے گا اور یہ سارے یہودی نصرانی یہ سارے ختم ویمن تو یہ سارے ایمان لے آئیں گے اور ہر طرف جو ہے وہ اسلام ہی اسلام ہوگا تو کفر ہوگا ہی نہیں اسلام ہوگا وہ تو یسلی علیہ المسلمون کی علت بن گیا کفر ہوگا ہی نہیں تو لا یسلی علیہ الكافرون یہ نقیز ثابت ہی نہیں ہوگی کیونکہ اس کا جو مادہ ہے علت علت ہی نہیں ہے علت کفر ہے اور کفر ہے ہی نہیں کفر دنیا میں موجود نہیں ہوگا وہ حدیثیں بتا رہی ہیں جس حدیث کا ایک ٹکڑا لے کر تم اس کے جنازے کی عظمت ثابت کر رہے ہو ان سب حدیث کو جب دیکھو گے تو اس میں تو یہ ہے کہ اس زمانے میں کفر نہیں ہوگا جب کفر نہیں ہوگا تو گویا علت نہیں ہوگی اور علت نہیں ہوگی تو لا یسلی علیہ الكافرون یہ قضیہ جو ہے یہ ثابت ہی نہیں ہوگا پھر اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ اس نے جو بات کی ہے کہ پھر وجہ خاص ہونی چاہیے وجہ خاص ہونی چاہیے اب وہ وہاں پر ایک جملہ ہے اور میں عرض کروں شاہ صاحب کہ وہ جملہ جو ہے وہ حضرت قبل عالم کے اجازے کلام اور ایجازے کلام کا حسین مظہر ہے آپ جملہ ارشاد فرماتے ہیں وجہ خاص یہ ہے کیوں حضور نے فرمایا وَيُسَلِّ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ حالانکہ یہ تو عام سی بات ہے کہ مسلمان جنازہ پڑھتے ہیں اس کو خاص کر کے کیوں بیان فرمایا حضرت ارشاد فرماتے ہیں وجہ خاص یہ ہے دفع ہے اس وہم کا جو ناشی ہے دلیلِ استحاب سے اب یہ ایک جملہ ہے دفع ہے اس وہم کا جو ناشی ہے دلیلِ استحاب سے اب اس جملے کو اگر کوئی نہ سمجھ سکے عالم ہو کر تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں لیکن کتنی عظیم بات فرمائی آپ نے فرمایا کہ دلیلِ استحاب اب دلیلِ استحاب سے کون سا مولوی واقف نہیں ہے آپ فرماتے ہیں دلیلِ استحاب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں پہلے بھی اوپر اٹھا لیے گئے تو ذہن میں بات آ سکتی تھی اس استحاب کی دلیل سے کہ ہو سکتا ہے دوبارہ فوت ہوں تو بغیر جنازے اور بغیر تدفین کے اوپر اٹھا لیے جائیں حالت اولہ وہی تھی حالت اولہ وہ تھی حالت اولہ دلیل بن رہی تھی وہ ہم ہیں وہ ہم پیدا کر رہی تھی وہ ہم پیدا ہو سکتا تھا کہ اگر حضور اس کو خاص طور پر بیان نہ فرمائیں تو یہ وہ ہم ذہنوں میں رہ جاتا کہ حالت اولہ پر حکم لگا دیا جائے اور یہی استحاب ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا نہیں وہ جو وہم پیدا ہو سکتا تھا نہ حضور نے اس کو دفع کی حضور نے فرمایا نہیں وہ پہلے کا معاملہ اور تھا اب جب عیسیٰ علیہ السلام اپنی طبی زندگی پوری کار کے دنیا سے وفات پائیں گے تو اب ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی اور ان کی تدفین بھی کی جائے یہ حضرت کا رنگ ہے اور اس انداز سے آپ استضلال فرماتے ہیں اور علوم اور قوائد بلاغت کے ہوں منطق کے ہوں نحو کے ہوں صرف کے ہوں اصول فقہ کے ہوں اصول حدیث کے ہوں ان سب کو آپ استعمال فرما کر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک دین کی بلاغت کے ہوں